اللہ کی قسم میرے بھائیو آپ سب مجمع عوام بیٹھے ہو یہ رحمت ہیں یہ ادارے میرا جی چاہتا ہے تو میں نے زکاة نہ دو اصل مال یہ موسن ہیں موسن ملک شاہ سلجوکی اس کا وزیر نظام الملک اسلامی تاریخ میں نظام الملک اسلام پوری دنیا کے لحاظ سے اور برے صغیر کے لحاظ سے خان خانہ ابراہیم خان خانہ ان جیسا وزیر تاریخ نے نہیں دیکھا نہ جنہ خان خانان صرف برے صغیر کی حد تک اور نظام الملک پوری اسلامی دنیا کی حد تک ان کو لوگوں کو حسد تو انہیں شکاہتیں لگانے شروع کر دی ملک شاہ یہ مدر سے کھولتا جا رہا ہے اور خزانے پہ بوڑھ ڈالتا جا رہا ہے خواہ مخواہ درویش کھٹے کر رہا ہے یہ بہت زیادہ مال کو ضائع کر رہا ہے تو بادشاہوں کے بھی کان کچھے ہوتے ہیں تو اس نے بلے لیا کہ آپ خزانے پہ اتنا بوڑھ کیوں ڈال رہے ہیں کہ عالم پناہ جتنی تلوار والی فوج ضروری ہے اتنی دعا والی فوج بھی ضروری ہے میں آپ کے لئے دعا والی فوج تیار کر رہا ہوں جب لوگ راتوں کو غفلت کے نیند سوتے ہیں میں وہ نسل تیار کر رہا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں اور امت کے لئے دعائیں کرتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا علم پڑھتے ہیں اور اس نے آپ کو دیئے کی لو پر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں کھپاتے ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں جو تلوار بھی نہیں کرتی تو اس نے کہا ان کو وہ باپ کہا کرتا تھا کہ ملک شاہ بارہ سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا تو اس کو نظام الملک نے پالا پروان چڑھایا تو اس کو بھی باپ ہی کہتا تھا والد محترم آپ اور مدر سے بنائیں آپ اور یہ نظام بنائیں میں اس فوج کا تلوار والی فوج سے زیادہ مہتاج ہوں یہ اس مالک کا انام ہے کرم اگرچہ دنیا والے پیسے کو دیکھتے ہیں مال کو دیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں تمہاری دنیا والوں کے نظر میں کوئی حیثیت نہ ہوگی پہلے بھی ایسا ہوتا رہا آج بھی ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا لیکن قیمت لگانے والا جس دن قیمت لگائے گا آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ اپنے اداروں میں پروان چڑھے ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے جہاں سیکھا جا رہا ہے جہاں سکھایا جا رہا ہے یہ جنت کے باہیچے ہیں یہ جنت کے باغ ہیں اور یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں مدارس مراکز خانقہ ہیں جہاں اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ نظام ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں پوری دنیا اللہ نے مجھے بہت پھرایا نصیم میں رزق بخیر دیا تھا میں اس کو چنتا پھرا پوری دنیا پھرنے کے بعد عقیدت کی وجہ سے نہیں بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مدارس کا نظام کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے اس سے بڑے علماء ہوں گے میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں فوققل لذی علم علیم لیکن ایسے ادارے ایسے طلبہ ایسے علماء کس لحاظ قربانی کے لحاظ پوری دنیا میں کوئی نہیں اور دنیا میں کوئی بچہ گیارہ سال علم کے لیے نہیں دیتا تین چار سال میں علماء بن کے وہ ڈگری لے کے فارق ہو جاتا ہے یہ ہمارے بچے گیارہ سال وفاق کے نظام سے اگر چروع سے چلے یہ گیارہ سال دیتے ہیں یہ چٹائیوں پہ سلتے ہیں یہ روکی سوکی کھاتے ہیں اور ان کو پڑھانے والے علماء وہ اتنی تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں کہ نزلہ ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ سے وہ دوا کے پیسے دوا کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں بچے کی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے گھر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے زندگی بھر چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھتے ہیں اور اپنی جوانی کو دعو پہ لگاتے ہیں اپنی صحت کو دعو پہ لگاتے ہیں اور چند ہزار پر چند ہزار پر چند ہزار پر اور یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ خود کفیل ہوں تو یہ مدرسے سے ایک پیسہ نہ لیں یہ مجبور ہو کر صرف اتنا لیتے ہیں کہ روٹی کھا سکیں روٹی کھا سکیں اور یہ اس طرح سل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چٹائی کے ساتھ چٹائی بن جاتے ہیں ایسی قربانی والے علماء پوری دنیا میں کوئی نہیں اور ایسی قربانی والے بچے پوری دنیا میں کوئی نہیں اولائکہ وہ ہے نا مارا فرزدک اولائکہ آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریل المجامع اور فرزدک سے معذرت کر کے تھوڑی سی تبدیلی کروں اولائکہ آبنائی فجینی بمثلہم اولائکہ آبنائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریل المجامع فرزدک زندہ ہوتا تو مجھے شاباشی دیتا کونسدنها یوم یجعل الولدان الشیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا کونسدنها یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم یومئذ شأن يغنيه کونسدنها یود المجرم لو یفتدی من یوم اذن ببنيه وصاحبته واخیه وفصیلته اللہ تُعیه ومن فی الارض جمیعہ آج آج جب ما نہیں پوچھ رہی باپ نہیں پوچھ رہا بھائی نہیں پوچھ رہا بیوی نہیں پوچھ رہی اپنی اپنی مصیبت میں پڑھے ہوئے ہیں سورج قریب آ چکا ہے جہنم بڑھتا رہی ہے جنت مہتا رہی ہے ترازو جھول رہا ہے پل ہل رہا ہے اور میرے رب کا اعلان ہوتا ہے عین الفقہ عین الملوک بادشاہ کدھر ہیں ایم پی اے کدھر ہیں آجاؤ یہ اعلان ہوگا عین الفقہ علماء کہاں ہیں یہاں تو آپ کو پوچھتا کوئی نہیں یہاں اللہ پوچھنے والا ہے تو کسر نکلنے کے دوسرا اعلان ہوگا عین الاعمہ امام مسجد کی در ہے امام مسجد کی در ہے تو دوسرا اعلان ہوگا عین الاعمہ امام مسجد کی در ہے جو دو ٹکے کے لوگوں سے روزانہ گالیاں سنتے ہیں تو اسی پانچ میں لیٹ کم آئے ہو تو ان پتہ نہیں نمازہ ٹائم ساڑھے پانچ ہے تو اسی پانچ پہنتیتے آ رہے ہو یہ سود خور بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہ بشارات چھپ کر کے کھڑا ہوتے ہیں آج اعلان ہو رہا ہے عین الاعمہ امام مسجد کی در ہو کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے ہو جاؤ تیسرا اعلان عین المعذنون جو بشارے امام سے بھی زیادہ ظلیل ہوتے ہیں انہوں نے ٹائلٹ بھی صاف کرنے ہیں انہوں نے ٹوٹیاں بھی صاف کرنے ہیں انہیں نالیاں بھی صاف کرنے ہیں انہیں صفحہ بھی بیشانیاں اور پھر گالیاں بھی کھانی ہیں اور یہ بھی سننا ہے کہ احس فریطہ تنخواہ ہے نہیں پھر توسی اگلے میں نے لیلے ہوئے توسی ہوا کھاؤ بہت پرانی بات ہے ایک جگہ مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زیافت میں مدعو تھے ناشتہ تھا تو وہ صاحب خانہ بہت مالدار تو بڑے تنک کے کہنے لگے ایک وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بزرگ حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں یہ پرانی بات ہے چھہسی ستاسی کی بات حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں ہم نے اس کی پندرہ سو روپے تنخواہ مقرر کی ہے وہ کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ تو انہوں نے یہاں کے کہا اصل میں ان کو کہیں سے پتا چل گیا ہے کہ شیخ صاحب کے ایک دن کے ناشتے کا خرچہ پندرہ سو روپے ہے تو وہ کہتے ہیں میرا مہینہ پندرہ سو توڑا ہی کا ناشتہ پندرہ سو کوشتہ میروہ ترہم کرو یہ ان گھاٹیوں سے گزرتے ہیں اور معزن تو اور بشارہ زلیل ہوتا ہے معزن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا ہے قبر کا کیڑا موزن بنی ہے بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتا ہے موزن کے قریب بھی نہیں آتا قبر کا کیڑا اتول و اناک اونچا مقام اور میرے نبی کا فرمان ہے یعشر الناس و رجالا کہ آمد کا دن لوگ پیدل چلیں و انا علی البراک میں براک پہ ہوں گا اور میرے آگے آگے بلال و سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے دنیا پیدل میرے نبی براک پر اور میرے نبی کا معزن بلال اونٹنی پر یہ سارا مجمع جب محشر میں جمع ہوگا تو اللہ کا عمر ہوگا اور بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے ازام دیں گے مدینہ کی آزان سن لینا اس دن بلال ازان دے گا اور سارا میدان سنے گا سارا محشر سنے گا یہ اعلان ہو رہا ہے فقہہ آ جائیں ائمہ آ جائیں معزن آ جائیں آگے کہ تم میرے وی آئی پی بندے ہو جاؤ ارش کے نیچے ارام کرو ناشتہ کرو میں لوگوں کا حساب لے لوں اس کے بعد پھر تمہیں پہلے جنت میں ڈالوں گا باقیوں کو بعد میں ڈالا اس دولت کی قیمت اللہ نے لگانی لوگوں نے نہیں نہ ہی لوگوں پر امید رکھو نہ ہی لوگوں پر آس لگاؤ نہ ہی لوگوں کو معیار بناو لوگ معیار نہیں ہیں یہ نبیوں تک کو انہوں نے خاک میں ملانے کے لئے کیا کیا بکواس کی ہے تو اللہ قدردان ہے اللہ قدردان ہے اللہ قدردان ہے